ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سوال آیا ہے کیونکہ یہ بڑا ریشنل سوال ہے بہت اچھا سوال ہے کہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ اذا اراد شینن یقول لہو کن فیکون جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اس سے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اس آیت کی ایک تفسیر بڑی پیائی تفسیر ہے آج نہیں بات کریں گے پھر یہ بات رہ جائے گی تو جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اراد دیتے کہتے ہیں کہ ہو جا وہ ہو جاتی ہے تو پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا تمہارا رب تو وہ ہے جس نے بنایا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو فی ستتی ایام چھے ادوار میں چھے دور میں یہاں پہ ایام سے مراد اگر دن بھی لی جائے تو سورج اور چاند کی تخلیق سے پہلے کی بات ہے تو دن وہ نہیں ہوں گے جو ہمارے تمہارے شمار ہوتے ہیں ان کو علماء ادوار کے معنی میں لیتے ہیں دور گزرے ہیں چھے ثم استوارا عرش پھر اس کے بعد وہ استوارا عرش پر اپنی شان کے لائق اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں کہتے ہیں ہو جا تو ہو جاتی ہے تو پھر یہ چھے مرحلوں میں بنانے کا کیا مقصد ایک ہی ساتھ بنا دیتے سب سوال ہے نا ایک ہی ساتھ بنا دیتے سب اس سوال کا جواب بھی اسی آیت میں یہ سورہ عراف کی آیہ نمبر 54 ہے اسی آیت میں اس سوال کا جواب موجود ہے اللہ تعالیٰ اس آیت کی آخری ٹکڑے میں فرماتا ہے اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ کیا اللہ کے لیے نہیں ہے خلق بھی اور عمر بھی بے شک اللہ ہی کے لیے ہے تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ پاک ہے وہ ذات جو رب ہے تمام جہانوں کی اب آپ پوچھیں گے کہ اس سوال کا جواب یہاں کیسے ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے دو مراحل ہمیں بتائے ہیں دو طریقے کی تخلیق کے بارے میں ہمیں یہاں بتایا ہے ایک کا تعلق خلق سے ہے اور ایک کا تعلق عمر سے ہے خلق سے مراد وہ تخلیق ہے جو درجہ بدرجہ ایک پروسس کے تھرو اللہ تعالیٰ بناتا ہے اس کی حکمت ہے وہ بھی بتاؤں گا کیا حکمت ہو سکتی ہے وہ جو ہمارے قریل علم کے مطابق اور جو عالم عمر ہے اس میں ہر چیز حکم سے فوراں ہو جاتی تو جہاں تک عالم عمر کا تعلق ہے تو عالم عمر میں ہر چیز اس ہی زاویے سے بنائی جاتی ہے کہ اذا اراد شیئن این یقول لہو کن فا یکون جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے تو یہ عالم عمر ہے جہاں ہر چیز حکم سے فوراں وجود میں آتی ہے اور ایک عالم خلق جہاں پہ ہر چیز درجہ بدرجہ تخلیق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک پروسس ڈیفائن کیا اس پروسس میں کائنات کو بنایا جب وہ پروسس ہوا تو اس پروسس کی کچھ بائی پروڈکس نکلے وہ بائی پروڈکس جو ہے وہ اگلے مراحل میں جو چیزیں آنی تھیں ان کے کمپوننٹس بن گئے ان کے کمپاؤنٹس بن گئے پھر ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اگلے مرحلوں میں آنے والی چیزوں کا فائدہ کر دیا اگر ہر چیز فوراں بنا دیتا اس کی قدرتیں بنا سکتا تھا تو وہ چیزیں جو بیچ میں ہوئیں وہ تخلیق نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ان کو تخلیق کرنا چاہتا تھا اس کی مرضی جو چاہے بنائے اس لئے ان کے لئے اس نے عالم خلق کو اختیار کیا تاکہ وہ چیزیں بھی وجود میں آکے سانس لے کے ایک زندگی گزاریں پھر وہ ختم ہو جائیں پھر اگلا پروسس شروع پھر اگلا پروسس شروع تو عالم خلق ہے اور ایک عالم عمر ہے عالم عمر میں چیزیں فوراں وجود میں آتی ہیں عالم خلق میں چیزیں تدریجاں درجہ بہ درجہ وجود میں آتی ہیں تخلیق آدم علیہ السلام دیکھنے ہیں سائنس کے اعتبار سے جو قرآنی آیات ہیں اس میں تخلیق آدم علیہ السلام کے سات مراحل سیون سٹیجز اف دی کریشن آدم علیہ السلام وہ ایک درس موجود ہیں اس کا لنک بھی میں یہاں دے دیتا ہوں آپ چاہیں تو اس کو تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی عالم عمر میں نہیں عالم خلق میں تخلیق کیا درجہ بہ درجہ تو بہرحال دونوں اللہ تعالیٰ نے اصول بنائے ہیں ہر اصول کی ایک حکمت ہے وما علینا اللہ البلاغ